اور دیکھئے چوبیس فروری سے جب سے یہ ید شروع ہوا ہے تب سے یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ چین کس طرف ہے چین کیا کرے گا روس یوکرین ید کے بیچ چین کا ایک بڑا ایکشن نظر آیا ہے بارہ چائنیز فائٹر تائیوان کے ائر ڈیفنس زون میں گھسے ہیں ڈیفنس کے لیے تائیوان نے تینات کی ہے مسائلیں آپ یاد کیجئے اس ید سے پہلے ولادی میر پوتن اور شیر جنپنگ کے بیچ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کا لبولو اب یہ نکلا تھا کہ یوکرین پر تم ہمارا ساتھ دینا تائیوان پر ہم تمہارا ساتھ دیں گے کیا اگلا نمبر تائیوان کا ہے یہ بڑا سوال ہے کیا تیسرے مہید کی شروعات چین کرے گا کیا چین تائیوان پر حملہ کرنے والا ہے کیا چین روس یوکرین کی جنگ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یہ سارے سوال تائیوان کے خلاب چین کی ہماکت سے اٹھے ہیں یوکرین اور روس کے بیچ جاری بھیشن جنگ کے بیچ چین نے بارہ فائٹر جیٹس تائیوان میں گھسا دیے ہیں لیکن مستید تائیوان نے مسائلیں تاندی اپنا ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا اور چین کو بھاگنا پڑا فلحال تو چینی فائٹر جیٹ لوٹ گئے لیکن چین جس طرح بار بار تائیوان کی ہوای سیما کا اولنگھن کر رہا ہے وہ آمن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں چین اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے وہ موقع دیکھ کر تائیوان پر کب جا کرنا چاہتا ہے تائیوان اگر چین سے لوہا لینی کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے لیکن یوکرین کو لے کر نیٹو اور امریکہ نے جس طرح کا رویہ دکھایا اس سے چین کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ چین اب دوسرے دیشوں میں سینا بھیجنے سے جڑے کانون کو وزتار دینے کی تیاری میں ہے تو کیا چین روس کی مدد کے لیے سینا بھیجنے والا ہے اگر ایسا ہوا تو تیسرا وشو یو دھتتا ہے سمجھے اور اسی میں بڑی خبر یہ ہے کہ چین کے راشپتی شی جنپنگ کی طرف سے بڑا اعلان یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے دیشوں میں سینا بھیجنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شی جنپنگ اور خانون میں بدلاف کریں گے سینا کو ودیش بھی بھیجیں گے چینیز آمی کو روس بھیجنے کی تیاری میں ہے کیا شی جنپنگ قیاس اس سے یہی لگائے جا رہے ہیں کیونکہ خانون میں بدلاف کی بات کر رہے ہیں شی جنپنگ اور دوسرے دیشوں میں چینیز آمی بھیجنے کی تیاری میں چین کے راشپتی اور بچ کچھ تصویریں بھی وارزون سے یکرین پر روسی حملے کی سب سے ڈڑاؤنی تصویر یکرین میں ہر طرف تباہی اور بربادی کا منظر ہے رشن آرمی کے حملے میں رہائشی امارتیں پوری طرح سے برباد ہو گئی ہیں خندر میں تبدیل ہوا پورا شہر اور ان تصویروں کے ذریعہ اندازہ لگائی ہے کہ ایک آباز شہر کس طرح سے ید کی ویبھیجکہ میں ویران ہو گئے روسی حملوں کی سب سے ڈڑاؤنی تصویر شہر ویران راستے سنسان ہر طرف تباہی اور بربادی کا منظر امارتیں دھوست دھوئے کا گوبار کیمرے میں قید گھنڈ دہر شہر روسی سینہ کا یہ وہ پاپ ہے جو روس چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتا یکرین میں مچی تباہی کا یہ وہ سبوت ہے جسے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے شہر ویران ہے راستے سنسان ہے ہر طرف ہے تو صرف اور صرف تباہی وہ بھی ایسا جس نے یکرین کو بربادی کی کگار پر لاکر کھڑا کر دیا ہے جہاں کبھی رونک ہوا کرتی تھی ان شہروں میں آج سنناٹہ پسرا ہوا ہے شہر کے شہر کھنڈہر ہو چکے ہیں چوبیس فروری سے جاریز جنگ نے پورے یکرین کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے زیادہ تر شہر کھنڈہر میں تبدیل ہو چکے ہیں رشیہ نامی نے ملٹری بیس کے علاوہ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے بم اور مسائلوں کے دھماکوں سے شہروں کی حالت کھنڈہر جیسی ہو گئی ہے ہر طرف بربادی کی نشانی دکھ رہی ہے روسی سینہ کا آگھاں دکھ رہا ہے ایسے میں روس چاہ کر بھی سچ سے کنارہ نہیں کر سکتا ان تصویروں کو جھٹلا نہیں سکتا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر